الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيُتِمْعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی ارتالیسوی صورت سورہ فتح کے متعلق آغاز کر رہے ہیں سورہ فتح کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اپنی پچھلی صورت سورہ محمد اس کا جوڑا ہے یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں توام ہیں دونوں کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کے علم اور عمل کا تذکیہ اور ان کی جماعت کی تطہیر ہے اس کے ساتھ انہیں آخرت میں جنت اور دنیا میں فتح اور نصرت کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں ان صورتوں میں دی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر پینٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل ایمان سے یہ جو وعدہ فرمایا گیا کہ اگر تم کمزور نہ پڑے تو تم ہی سربلند ہوگے تمہارے حریف زلیل اور پامال ہوں گے فلا تہنو وطدو الاسسلم وانتم العالون واللہمعکم ولی یترکم آمالکم تو لہذا اس صورت میں سورہ فتح میں اسی وعدے کی عیفہ کی واقعاتی شہادت ہے اس صورت کا آغاز صلح حدوبیہ کے ذکر سے ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں کہ یہ صلح فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اتمام نعمت کا دروازہ کھول دیا اس صورت میں فتح اور غلبہ کی ان پیشنگوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ ہے جو اس امت کے بعد میں تورات اور انجیل میں وارد ہوئی ہے تاکہ اہلِ ایمان اور اہلِ کف دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہو رہا ہے اور آگے ہوگا ان میں سے کوئی بات بھی اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے تیہ ہے اور یہ اسکیم پوری ہو کے رہے گی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس میں مضاہم ہو سکے سورت کے آغاز میں خدیبیہ کے معاہدے کا ذکر ہے جیسا کہ عرض کیا جا چکا جو کہ روایتوں کے مطابق ذلقہ چھے ہجری میں قریش مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تیپ آیا جب اپنے ایک رویہ کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدی کے جانور کو ساتھ لیے ہوئے اور اپنے کم و بیش تقریباً چودہ پندرہ سو صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے وہاں پہنچے لیکن قریش نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی اور پھر یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اس معاہدے کے جو شرائط ہیں نمبر ایک دس سال تک دونوں فریقوں کے درمیان جنگ مند رہے گی اس دوران میں کوئی فریق بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی خفیہ یا اعلانیہ کاروائی نہیں کرے گا نمبر دو اس دوران میں قریش کا کوئی آدمی اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے اور اگر مسلمانوں سے کوئی آدمی قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کرے گا نمبر تین قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی چاہے فریقین میں سے کسی کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے اور نمبر چار مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر تین دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اسلحے میں سے ہر شخص صرف ایک تلوار میان میں لاسکتا ہے ان تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادوں کا اندیشہ نہ رہے تو یہی معاہدہ ہے جسے قرآن نے کھلی فتح قرار دیا کہ اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَ مُبِينَا اور کیا جائے تو اس کے کئی پہلو بلکل واضح ہیں ایک یہ کہ پہلا موقع ہے کہ قریش نے اعلانیاں بیت اللہ پر مسلمانوں کا حق تسلیم کر لیا اور یہ تسلیم کرنا کوئی بطور احسان نہیں تھا بلکہ مسلمانوں سے دب کر ہوا آگے آیت نمبر چوبیس سے واضح ہو جائے گا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا اور جنگ چھر جاتی تو مسلمانوں کی تو فتح یقینی تھی قریش نے سورہ اتحال کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا اس وجہ سے وہ معاہدے کے دل سے خواہش منت تھے البتہ اپنی ناک ذرا اونچی رکھنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اسی سال عمرہ کرنے پر اسرال نہ کریں بلکہ آئندہ سال آئیں مسلمانوں کو اس بات پر نازل کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی رشوت بھی دی کہ تین دن کے لیے وہ شہر بلکہ خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کا کوئی اندیشہ نہ رہے قریش کی طرف سے یہ پیشکش کوئی دیکھا جائے تو معمولی بات نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ قریش نے اس معاہدے کے روح سے مسلمانوں کو اپنے برابر کی ایک حریف قوت عرب میں تسلیم کر لیا ان کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت اب باغیوں اور غداروں کی نہیں رہی تھی جیسا کہ وہ اعلانیاں اب تک کہتے رہتے تھے بلکہ مساوی درجے کی ایک سیاسی قوت کی ہو گئی لہٰذا انہوں نے اعلانیاں ان کی لیے یہ حق تسلیم کر لیا کہ عرب کے جو قبائل ان کا حلیف بننا چاہیں وہ ان کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ قریش نے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا لوہا بھی اس حد تک مان لیا کہ خود اسرار کر کے محایدے میں دس سال کے لیے جنگ بندی کی شرط رکھوائی اور چوٹا یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو جنگ کی اجازت جو نہیں دی تو اس کی وجہ مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے مسلمان تھے جو وہاں سے ابھی حجرت نہیں کر سکتے تھے اندیشہ تھا کہ جنگ کی صورت میں ان کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان پہنچ جائے گا لہٰذا اس کی ایک فتح مبین ہونے کی کئی پہلو پھر واضح تھے جو مسلمانوں سے مخفی نہیں ہو سکتے تھے لیکن قریش نے اپنی حیمیتی جاہلیت کا مجاہرہ کیا اور کچھ اس طرح کیا اور بعض نہائیت اشتیال انگیز واقعات اس دوران میں ایسے پیش آ گئے مثلا ابو جندل کا واقعہ کہ مسلمانوں کے اندر عام احساس یہ پیدا ہو گیا کہ یہ معاہدہ ہم ڈپ کر کر رہے ہیں جذبات کے ہیجان میں لوگ اس کے ہر پہلو پر غور کر کے یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس معاہدے کے روح سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا اس صورت نے جب اصل حقائق کی طرف توجہ دلائی تب لوگوں کو محسوس ہوا کہ فیل واقع انہوں نے معاہدے کی امپلیکیشن سمجھنے میں غلطی کی اور جب اس کے نتائج سامنے آئے تو ہر شخص نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فیل واقع یہی معاہدہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوا آئیہ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں اشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ بُبِينَا اس میں کوئی شک نہیں اے پیغمبر کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے لِيَا قُفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَعْخَرَ کہ آپ سرخ روحی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے اور اس صلحے میں اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے یہ دیکھا جائے تو عظیم بشارت ہے مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں اب انقریب وہ وقت آئے گا کہ آپ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے اور یہ سبکدوشی نہایت سرخ روحی اور سرفرازی کے ساتھ ہوگی کہ اس دوران میں اگر کوئی لغزش کہیں سے ہوئی ہو یا بعد میں بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مشن پر آپ کو معامور فرمایا تھا اس کے بارے میں کوئی چھوٹی یا بڑی مسئولیت آپ پر پھر باقی نہ رہے آپ کے لئے اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ کی خوشنودی کا ایسا پروانہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی پروانہ نہیں ہو سکتا تھا یہ اسی کی شکر گزاری تھی کہ آخری زمانے میں آپ کا زیادہ وقت تصویح اور مناجات اس تغفار اور نماز میں گزرتا تھا لہذا اگر شاہد ہویا کہ وَيُتِمَّا نِمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اپنی نعمت نمام کر دے یہ دوسری عظیم بشارت ہے کہ جس دین اہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ پہلی وحی سے دینا شروع کی تھی وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا جائے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ نعمت پوری ہو گئی تو قرآن نے سورہ مہدہ کی آیت نمبر تین میں اعلان کر دیا کہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے وَجُتِمَّا نِمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی وَيَهْدِيَكَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَ اور وہ تمہارے لئے ایک سیدھی راہ کھول دے اللہ تعالیٰ یہ درحقیقت اس نعمت کا سمرہ ہے جس کا ذکر ہوا کہ اس کے نتیجے میں توحید کی راہ ہر سالک کے لئے روشن ہو جائے گی اور ام القرآن میں وہ مرکز نور بھی اپنی اصلی جلال اور جمال کے ساتھ بے نقاب ہو جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی اصل شہرح کی طرف رہنمائی کے لئے تعمیر کیا تھا وَيَنْ سُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزَ اور اللہ آپ کی ایسی مدد کرے جو ناقابل شکست ہو یعنی جس کے نتیجے میں قریش کا زور بلکل ختم ہو جائے بیت اللہ مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے اور سرزمین عرب میں دین حق کا غلبہ قائم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشن کے لئے معمور تھے اس کے لئے ایسی مدد ہی ناقابل شکست ہو تکتی تھی یہ بشارتیں یہاں جس ترتیب سے بیان کی گئی ہے اس کی بلاغت بھی قابل توجہ ہے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آنے والی ہے اس کا ذکر آخر میں ہوا اور جو چیز سب کا خلاصہ ہے اور سب سے آخر میں ظاہر ہوگی اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا یہ ترتیب نزولی ہے یعنی بیان میں نیچے سے اوپر چڑھنے کی نہیں بلکہ اوپر سے نیچے اترنے کی ترتیب اختیار فرمائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینے کا تھا فتح مکہ کی بشارت بھی اگرچہ اہم بشارت تھی لیکن اس سے بھی بڑی بلکہ سب سے بڑی بشارت آپ کے لئے یہ تھی کہ وہ انام اخروی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جو آپ کو ملنے والا ہے اور جس کے ملنے میں اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی آگر شہد ہوا جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت تمانیت نازل فرمائی یعنی فتح مکہ کی اس سفر کے لئے نکلتے وقت یعنی جس نصرت کا دعویٰ فرمایا ہے یہ اس کی دلیل اشاد ہوئی ہے کہ مسلمان جب اس سفر کے لئے نکل رہے تھے تو دیکھنے مالے یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ لوگ موت کے موں میں جا رہے ہیں اور ان کو اب گھر پلٹنا نصیب نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا عظم اور خوصلہ ان کے اندر پیدا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا ارادہ ظاہر فرمایا وہ بغیر کسی تردد کے اٹھ کھڑے ہوئے لہذا ہر شخص کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ آگے بھی اسی طرح مدد فرمائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَذْ دَادُ ایمَانَ مَعَا ایمَانَ تاکہ وہ نکلے اور اس کے سلے میں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو یہ در حقیقت حقیقی ایمان کا ذکر ہے اور وہ ہرگز کوئی جامت چیز نہیں ہے اللہ کی نشانیوں کے ظہور کو دیکھ کر یقیناً اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ اللہ اپنے دین کے نصرت کے لئے کسی کا مہتاج نہیں اس لئے آگے رشاد ہوا کہ وَلِ اللَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالَرُدَّمِينَ اور آسمانوں کے تمام لشکت اللہی کے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو عَلِيم اور حَكِيم ہے لَيُدْ خَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اس لئے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گے خَالِدِينَ فِيهَا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَيُقَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ اور اس لئے کہ وہ ان کے گناہوں سے جھاڑ دے یہ چیز ظاہر ہے کہ مقدم ہے اس لئے کہ لوگ گناہوں کے جھاڑے جانے کے بعد ہی جنت میں داخل ہوں گے لیکن بیان میں اسے مواخر اس لئے کر دیا کہ بشارت کا پہلو نمائے رہے وَكَانَا إِنْدَ اللَّهِ فَوْضًا عَظِيمًا اور اللہ کے نزدی بڑی کامیابی یہی ہے وَيُعَذَبَ الْمَنَافِقِينَ وَالْمَنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ظَانِنَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوْءِ اور اس لئے بھی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حق میں ترہ ترہ کی بدگمانیاں کرتے رہے یہ مسلمانوں کے لئے بری گردش کے منتظر ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ بری گردش انہی پر ہے وَحَذَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ان پر اللہ کا غضب ہوا وَلْعَانَهُ اور اس نے ان پر لعنت کی وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ اور آگے ان کے لئے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے وَسَعَاةُ مَسِیرَةُ اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ اللہ سے بے پرواں ہیں تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرُ زمین اور آسمانوں کے لشکت اللہ ہی کے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے آگے آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرُا وَنَزِیرَةُ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری پہنچانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گواہی دینے والا اس کے معنی در حققت قرآن کی اسطلاح میں یہ ہے کہ حق لوگوں پر اس طرح واضح کر دیا جائے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لئے اس سے نراث کی کوئی جائش نہ ہو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے باز کو اپنی دینونت کے ظہور کے لئے منتخف فرماتے ہیں اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغرہ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں انہیں بجا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے میساق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا پائیں گے اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی اس کا نتیہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لئے ایک آیتِ الہی بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ بچش میں سر دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاث اور پوری قطیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں یہی چیز در حقیقت گواہی ہے یہ جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیار بن جاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو دعوت کے منکرین پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ناخل کر دیتا ہے اس لئے اشارت ہو رہا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ وَتُعَذِرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ رسول کا ساتھ دو ان کے تعظیم اور توپیر کرو وَتَصَبْدِهُوْهُ بُقْرَتَوْ وَحَسِيلَ اور صبح شام اللہ تعالیٰ ہی کی تذبیح کرتے رہو یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس لئے آگے بیان ہو رہا ہے اِنَّا لَزِينَ يُبَعِئِئُنَك حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اِنَّمَا يُبَعِئِئُنَ اللَّهِ بلکہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں یہ اس عام بیعت کا ذکر ہے جو ہر ایمان لانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پر کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اِن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے فَمَنْ نَقَسَ تو جس نے یہ اہد توڑ دیا فَإِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِ وہ اس اہد شکنی کا وبال اپنے ہی سر لیتا ہے وَمَنْ اَوْفَا بِمَا آہَدَا عَلَيْهُمُ اللَّهِ اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا اہد اس نے اللہ سے کیا تھا فَسَا يُؤْتِيهَ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالی عن قریب اس کو بڑا عجرِ عظیم عطا فرمائے گا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کہ آپ اس سفر سے جب واپس گھر پہنچیں گے تو سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ اہلِ بددومن سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اگرچہ لوگ خود پیچھے رہے لیکن درحقیقت اللہ کی طرف سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اس لیے کہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح کے لوگ اللہ کے پیغمبر کی ہم رکابی کے شرف حاصل کریں ان کے دلوں میں جو کچھ تھا یہ اللہ کی طرف سے اس کی سزا تھی اور یہ اسی کے حق دار تھے وہ اب آپ سے عذر کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے تھے شَغَلَتْنَا عَمْوَالُوْنَا وَعَالُونَ ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل اعیال کی ذمہ داریوں نے مجبول کیے رکھا یہی ہماری کوئتہ ہی تھی تو فَسْتَغْفِرْ لَنَا تو آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا فرما دیجئے يَقُلُونَ بِعَلْسِنَةِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں قُل ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے دنیا کو اہمیت دی اور اللہ کے حق کو نہیں پہچانا ذرا بتاؤ فَمَيَمْ لَكُلْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ عَرَادَ بِكُمْ دَرْرَا پھر کون ہے جو تمہارے لئے اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اَوْ عَرَادَ بِكُمْ نُفْعَ یا تم کو نفع پہنچانا چاہے نہیں یہ کوئی عذر نہیں بلکہ بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اسے معلوم ہے کہ تم اس لئے پیشے نہیں رہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے یا کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آسکیں گے وَضُوِيَنَا نَعَلَكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھپا جی گئی یہ در حقیقت غور کیا جائے تو اسی قانون کے مطابق ہوا جو ہدایت اور گمراہی کے باب میں بار بار بیان ہوا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کو پسند کرتا ہے تو کچھ محلت دینے اور تنبی کرنے کے بعد وہ برائی اس کے لئے پسندیدہ تر بنا دی جاتی ہے یہاں تک کہ بلاخر اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَضَنَمْ تُمْ زَنَّا صَو اور تم نے برے برے گمان کیے وَكُنْ تُمْ قَوْمَمْ بُورَا بلاخر تم لوگ برباد ہوئے اس لئے آگر یاد ہو رہا ہے اور یاد رکھو وَمَنْ لَبْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِ جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان نہیں لائے فَإِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّحِيرَةِ تو اسی طرح کے منکرین ہیں جن کے لئے ہم نے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس لئے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُسْمَوَاتِ وَالْعُمْ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے يَغَفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وہی ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق صدا دے گا اور جو آپ پر اٹھنا چاہے تو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرمانے والا ہے اور اس کی شرکت عبدی ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ طَلَقْتُمْ الٰمَغَانِ مَا لِتَا خُزُوحَ تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کیلئے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے یعنی ایسے مارکوں کے لیے جانے لگو گے جن میں بغیر کسی جنگ کے بہت کچھ مال غنیمت حاصل ہونے کی توقع ہوگی آیت میں اسی کے لیے لِتَا خُزُوحَ کا لفظ آیا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ گوئے مسلمان گھروں سے نکلے ہی اس لیے کہ بغیر لڑے بڑے مال غنیمت بان کر واپس آ جائیں تو ضرورنا نَتَبِعِقُم کہ ہمیں یادت دیئے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں یعنی وہ یہ کہیں گے يُرِدُونَ اَنْ يُبْدِلُوا کَلَامُ اللَّهِ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں اللہ کے بات کو بدل دیں قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ ان سے کہہ دیجئے صاف صاف کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے قَزَا لِكَلْ قَالَ اللَّهُ مِن قَدْمِ یہی بات تو اللہ نے تم کو پہلے فرمائی تھی یعنی تم کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی جس کا آپ تقاضہ کر رہے ہو جب پیغمبر سفر کے لیے نکلے تھے یعنی عمرہ کے سفر کے لیے جس کے نتیجے میں یہ غدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو پھر وہ کیا کہیں گے فَسَيَقُولُ لَا بَلْتَحَسُدُو لَنَا اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ نُ لَا يَفْقَهُنَ إِلَّا قَلِيلَ ہرگز نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو کہ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں تو قُلِّ الْمُخَلِفِينَ مِنَ الْآرَابِ سَتُدْ عَوْنَا إِلَا قَوْمٍ اُولِ بَاصِنْ شَدِی یہ جو اہلِ بدّو میں سے پیچھے چھوڑ دیئے گئے ہیں ان سے آپ یہ کہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ انقریم تمہیں ایسا لوگوں سے لڑنے کے لیے بلائے جائے گا جو بڑے زور آور ہیں تو قَاتِلُونَ هُوْ اَوْ يُسْلِمُونَ تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے فَإِن تُتِعُوا يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا وَإِن تَتَوَلَّوْ اور اگر کہیں اس وقت بھی سر تابع کی کما تَوَلَّئِتُم من قبل جیسے پہلے تم سر تابع کر چکے ہو يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ تم کو درناک عذاب سے دوچار کرے گا پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ اس سے صرف معذور ہی جو معذور ہیں وہی مستثنہ ہیں انہی کوئی ایکسپشن حاصل ہے اس لیے کہ لَيْسَ عَلَى الْعَامَا حَرَجْ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جہاد کیلئے نہ لکھ لیں اسے طرح لگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے وَلَى الْمَرِيزِ حَرَجْ اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے کوئی گناہ ہے کہ اگر وہ اطاعت پر قائم ہو تو وَمَنْ يُعْتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا يُدْخِلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعْذِبُ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو روگردانی کے رفش اختیار کرے گا اسے دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس آیت پر ہم اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا و استغفر العلی و لکم بلے سعائر المسلمین و المسلمات